موسیقی وزیراعیٹی تارک راماروں نے عثمان ساگر کے خریب لینڈسکیپ کا افتتہ انجام دیا انہوں نے اس موقع پر اپنے بچپن کے تجربات گنڈی پیٹ سے متعلق بیان کی انہوں نے ساتھ ہی وزیراعلا چندشکر راو کے ویزن کی ستائش بھی کی اکبر عدی نویسی قائد مجلس مہنڈا پارٹی نے پرانے شہر میں ہیدرباد میٹرو ریل رہداری اور املی بند سے فلک نما تک میٹرو کے کاموں کے آغاز کے سلسلے میں میلیجنگ ڈیریکٹر ہیدرباد میٹرو ریل ان وی ایس ریڈی سے تفصیلی طور پر نمائندگی کی انہوں نے کہا کہ مجلس نے اس سلسلے میں ریاستی حکومت سے بارہا نمائندگی کی کہ ایم جی بی ایس املی بنتا فلک نما میٹرو کو جوڑنے کے ذریعے التوا کاموں کے لیے پانچ سو کروڑ پہ الارٹ کیے گئے ہیں یہ کام ساڑھے پانچ کلومیٹر کے ہیں پرانے شہر میں ان کاموں کے لیے محلت مقرر کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں حکومت سے بھی نمائندگی کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پرانے شہر میں میٹرو کے کاموں کی تیزی سے تکمیل کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے تہم افسوس اس بات کہا ہے کہ اس میں ہنوز کوئی پیش رفت نہیں کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب لیکن حقیقت بات ہے کہ پرانے شہر کو میٹرو سے جوڑنے میں غیر معمولی طور پر تاخیر کی جا رہی ہے انہوں نے سلسلے میں جل سے جلد کام شروع کرنے عدداروں کو ہدایت دینے کی بھی خواہش کی وزیر سہیت حریش راو نے کہا ہے کہ گردے کے عارضے میں مبتلا مریضوں کو آرگیشری سکیم کے تحت مفت ڈیالیسس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے ونگل راو نگر میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفر کے دفتر میں ڈیالیسس کے مریضوں کو دیے جانے والے آسرا پنشن کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سہیت نے کہا کہ ریاست بھر میں پانچ ہزار سے زائد ڈیالیسس کے مریضوں کو آسرا سکیم کے تحت وظائف دیے جا رہے ہیں ملک میں پہلی مرتبہ ڈیالیسس کے مریضوں کو بھی حرمہ وظائف دیے جا رہے ہیں اس کے لئے مریضوں کو شنافتی کارڈز بھی فراہم کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست بھر میں گردے کے عارضے میں مبتلا دس ہزار افراد کو عارضی شریف سکیم کے تحت مفت ڈیالیسس کی سہولت فراہم کی گئی ہے انہوں نے پانچ ہزار افراد کو آسرا سکیم کے تحت وظائف کے لئے منتقب کیا گیا جنہیں ہر ماہ دو ہزار سوڑہ روپے وظیفہ دیا جائے گا ہری شراؤ نے کہا کہ وزیر اعلی چندر شکر راؤ نے ڈیالیسس کے مریضوں کو ہر ماہ وظیفہ دینے کا ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے شراب معاملے میں سی بی ای کی تیخیخات جاری ہے بتا جاتا ہے کہ مرکزی تیخیخاتی ایجنسی ہیدرباد سے گرفتار ابھی شیخ راؤ کے بیان کی بنیاد پر دیگر چار افراد کو نوٹیس جاری کرنے کی تیاری کر رہی ہے مرکزی تیخیخاتی ایجنسی ابھی شیخ سے پوچھتاچ کر رہی ہے اس معاملے میں مختلف زاویوں سے پوچھتاچ کا سلسلہ جاری ہے گوشہ میل کے ملون رکنے اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف درج مقدمے کو منسوغ کرنے اور اسے رہا کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لودھ سماج کی جانب سے تیاریس حکومت کے خلاف دھرنا دیا گیا اس دھرنے میں کارپوریٹر کے علاوہ ملون رکنے اسمبلی کے حامیوں کی کافی اعتداد موجود تھی انہیں تجاجیوں نے حکومت کے خلاف نعر بازی کی پولیس نے انہیں حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا وزیر داخلہ محمد محمود علی نے کہا ہے کہ تیلنگانہ پولیس سسٹم ملک کے لیے مثالی ہے انہوں نے پدہ پلیز لے کے گداوری کھنی میں ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن پولیس گیسٹ ہاؤس کا افتتہ انچام دیا اس موقع پر منخدہ تقریب سے خطاب کرتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ تیلنگانہ پولیس کی شیئر ٹیمز کافی بہتر انداز میں کام کر رہی ہیں اس موقع پر ڈی جی پی مہیندر ایڈی اور دوسرے آصف نگر ٹرافک پولیس نے فوٹ پاتس پر سے غیر مجاز خبزوں کو ہٹانے کی مہم چلائی ٹرافک پولیس نے فوٹ پاتس پر سے بڈیوں کو ہٹایا سرکر انسپیکٹر آصف نگر رام پرساد نے اپنے سامان کو فوٹ پاتس پر نہ رکھنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ایسا کرنے پر پولیس تاجروں کے سامان کو ضبط کر لے گی اسمانیہ یونیورسٹی کے ہاسٹلز میں برخی اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ سڑک پر اتر آئے انہوں نے کل شب سڑک پر پکوان کرتے ہوئے انوکھا احتجاج یونیورسٹی لیڈیز ہاسٹل کے سامنے کیا حکومت کے خلاف نعرے بازی کرنے والے ان احتجاجی طلبہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی حکام کی جانب سے برخی اور پانی کی سربراہی بند کرنا تکلیف دے بات ہے کیونکہ گروپ ون کے امتحان کی وہ تیاری کر رہے ہیں اس امتحان کے لیے ایک ہفتہ باقی ہے انہوں نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وائس چانسٹر پروفیسر رویندر کے رویہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے الزام لگا کہ پروفیسر رویندر آمیرانہ طرز عمل اختیار کر رہے ہیں انہوں نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ جب تک برخی اور پانی کی فراہمی بحال نہیں کی جاتی ان کا احتجاج جاری رہے گا اسی دوران یونیورسٹی کے ریجسٹرار پروفیسر لکشمی نارائنہ نے کہا کہ تعلیم سال اس مہینے کی شبیس تاریخ سے شروع ہوگا اور اس کے بعد یونیورسٹی کے ہوسٹیل دوبارہ کھول دیے جائیں گے اکبر ادی نویسی قائد مجلس بخانانہ پارٹی نے سیکریٹری بلدی نظمونس کو شہری ترخی ارویند کمار کمیشنر جیہ چنسی لوکیش کمار مینیجنگ ڈائریکٹر وارٹر ورکس دانا کشور چیف سٹی پلانر تیون در ریڈی اور دیگر عالی عوضداروں کے ساتھ حلقہ اسمبلیشن رہنگوٹا میں ذریع التوا ترخیتی کاموں کی پیشرفت کا تفصیلی جائزہ لیا انہوں نے ان کاموں کی جلد تکمیل کی بھی ہدایت دی بنجر ایس روڈ نمبر ایک پر چلتی کار میں اچانک آگ لگئی گاڑی کے انجن میں آگ دیکھتے ہی ٹریور فوری چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نیچے اتر گیا جس کے ساتھ ہی آگ نے پوری گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس واقعے میں گاڑی جل کر مکمل طور پر خاکست ہو رہی اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچ گئی شباہ کیا جا رہا ہے کہ کار میں آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی پولیس نے اس سلسلے میں ایک کیس درشکر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا قریب نگر میں پہلی مرتبہ نمائش منعقد کی جائے گی نمائش سوسائٹی کے ارکان کا اجلاس وزیر گنگولا کملاکر اور منصوبہ بندی بوٹ کے نائب صدر نشین وینود کمار کے ساتھ ہوا سوسائٹی کی جانب سے پہلی مرتبہ قریب نگر میں اس کا احتمام کیا جائے گا ہیدرباد کے باہر پہلی مرتبہ یہ نمائش منعقد کی جا رہی ہے اس سلسلے میں مختلف تجاویس اور منصوبوں پر تبادرہ خیال کیا گیا سابق ریاستی وزیر وہ بی جے پی قائد ایٹالا راجندر نے پارٹی کے منگڑو امیدوار راجگوپا لڑی کی تائید میں انتخابی مہم چلائی اس موقع پر انہوں نے ریاستی حکومت کی اسکیمات پر شدید تنقید کی اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت آہستہ آہستہ تمام اسکیمات کو ختم کر رہی ہے انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں شراب کی دکانات کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ریاستی وزیر اندرا کرن رڈی نے یادادری بھونگیر زلے کے نارائن پور منڈل مستخر میں ٹی ایر ایس امیدوار کے پرباکر کی انتخابی مہم چلائی انہوں نے گھر گھر جا کر رائے دہندوں سے ملاقات کی اور ٹی ایر ایس امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی مرگو میں بی جے پی امیدوار راجگوپا لڑی کی اہلیہ لکشمی نے ان کی مہم چلائی انہوں نے گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے تفصیلی طور پر ملاقات کی اور زافرانی جماعت کو گوڈ دے کر کامیاب بنانے کی اپیل کی جنرل سیکریٹری تلنگانہ مہیلہ کانگریس انوسیا سیتککہ نے پی ایس ڈی کی تکمیل کر لی ہے انہوں نے اس بات کا اعلان سوشل میڈیا کے ہمپلیٹ فارم ٹویٹر کے ذریعے اپنے ایک ویڈیو اور پیام کو پوسٹ کرتے ہوئے کیا سیتککہ تلنگانہ اسمبلی میں ملک حلقی کی نمائندگی کرتی ہیں انہوں نے اپنے پوسٹ میں کہا کہ بچپن میں انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ نیکس لائٹ بن جائیں گی جب وہ نیکس لائٹ تھی تو انہوں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ وکیل بنیں گی جب وہ وکیل بن گئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ رکنہ اسمبلی بنیں گی اور جب رکنے اسمبلی بن گئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پی ایج ڈی کریں گی سی تک کا جو اس ڈگری پر کافی مسرور نظر آ رہی تھی نے کہا کہ آپ سب لوگ مجھے اب ڈاکٹر انوسیا سی تک کا کہہ سکتے ہیں چیف سیکرڈری سومش کمار نے گروپ ون کے امتحانات کے انخات کی تیاریوں کا جائزہ دیا سی ایس نے تلنگانا سٹیٹ پبلک سرویس کمیشن چیئرمن ڈاکٹر بی جناردھن رڈی ڈی جی پی مہندر رڈیز زیلا کلیکٹرز پولیس کمیشنرز اور سپریٹنڈنٹس کے ہمراہ ٹیلی کانفرنس کی اور سولہ اکتبر کا منقل گروپ ون کے پریلی منہری امتحان کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا آپ کو بتا دیں کہ ریاست بھر میں ایک ہزار انیس مراکس پر امتحان ہوگا جس میں تین لاکھ سے زائد امیدوار شرکت کریں گے سومش کمار نے کلیکٹرز کو امتحان کے آسانی سے انہیخات کے لیے وسیطر انتظامات کرنے کے لیے کہا ہے اور محکمہ پولیس کے تاؤن سے سٹرونگ روم کی نشاندہی کرنے کی ہدایت بھی دی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اجلاس کرنے اور امتحانی مراکس پر پینے کا پانی ساف سفائی وغیرہ تمام انتظامات مکامل کرنے کی کلیکٹرز کو ہدایت چاری کی گئی ہے سی ایس نے پہلی بار امتحان لکھنے والے امیدواروں کو بائیومیٹرک پیچر کے بارے میں واقع کروانے اور طلبہ کو مخرار وقت سے پہلے امتحان گاہ پہنچنے کے لیے پابند کرنے کے لیے کہا ہے اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر اکبر اودین اویسی نے ہیدراباد میٹر ریل کے ام ڈی این وی ایس ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں ایک یاداشت پیش کی ہے چندران گھٹا رکنے اسمبلی نے املی بان باسٹیشن سے فلک نماتک اول سٹی میٹرو کوریڈور کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی موسر نمائندگی پر حکومت تلنگانہ نے پرانے شہر میں میٹرو ٹرین خدمات کا آغاز کرنے کے لیے پانچ سو کروڑ روپیے کے فنڈ سے مختص کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجلس نے ریاستی حکومت سے میٹرو ریل پروجیکٹ کی تکمیلی کے لیے ٹائم لائن وہ خرار کرنے کی بھی درخواست کی ہے اکبر اودین اویسی نے این وی ایس ریڈی پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اول سٹی میں میٹرو کوریڈور کی تعمیر کا آغاز کرنے کو یخینی بنائے تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامہ راو کا کہنا ہے کہ ملک کی کوئی خومی زبان نہیں ہے ہندی زبان دیگر سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے کیٹی آر نے الزام لگایا کہ انڈی اے حکومت آئی آئی ٹی اور مرکزی حکومت کی جانب سے بھڑکیوں کے لیے ہندی زبان کو لازمی خرار دے کر وفاقیت کی روح کو کمزور کر رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کیٹی آر نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان چننے کا حق حاصل ہونا چاہیے آئیے ہندی زبان کو زبردستی نفاس کرنے کی مخالفت کریں آپ کو بتا دیں کہ ورکزی وزیر داخلہ امیشا کی زیر خیادت پارلیمانی کمیٹی نے تجویز پیش کی ہے کہ آئی آئی ٹی آئی ایم ایس اور ایمس غیر تکنیکی اداروں نودیا ویتیالوں میں صرف ہندی میڈیم لاغو کیا جائے تجویز یہ بھی ہے کہ انگریزی میڈیم کو صرف چند علاقوں میں جاری رکھا جائے جہاں اسے لازمی سمجھا جاتا ہے ای ٹی آر نے پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ان سے بادی آئے کہ ہندی زبان کا زبردستی نفاس ملک کے آئین اور دستور کی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور اس کے سنگی نتائج برامت ہو سکتے ہیں بنجارہ ہلز پولیس حدود میں ایک کار سے پولیس نے بارہ کروڑ روپیے ضبط کر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق ویزون ٹاسپوس اور بنجارہ ہلز پولیس نے ایک موصول آئی طلاح پر کاروائی کرتے ہوئے روڈ نمبر بارہ پر ایک کار کو روپ کر تلاشی لی تلاش کے دوران کار میں نغد رخم پائی گئی کار میں سوار افراد سے جب پولیس نے رخم سے مطالح دستاویزات طلب کیے تو وہ دستاویزات پیش نہیں کر سکے جس کے بعد تاسپوس ٹیم نے رخم ضبط کر لی اور رخم سمیت ان افراد کو مزید تحقیقات کے لیے بنجارہ ہلز پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ایک مخدمہ دج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے سلنگانہ کے وزیر سنیماتوگرافی تلاشانی سری نواز یادوں نے منگڑا زمنی انتخاب میں ٹی آئیس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے منگڑا کے نام پلی منڈل میں پارٹی کار کنان سے خطاب کرتے ہوئے تلاشانی نے کہا ہے کہ نل گنڈازلے کی عوام کو فلورائٹ سے نجات دلانے کا سہرہ تیاریس حکومت کے سر جاتا ہے کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے فلورائٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اخدامات نہیں کیے تھے تاہم تلنگانہ ریاست کے خیام اور پھر ٹی آئیس پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر چیف نیسٹر کیس یاد نے جنگی خطوط پر فلورین کا مسئلہ مستقل طور پر حل کیا ہے منگڑا بی جیپی امیدوار کومٹی رڈی راجگوپار رڈی کو اپنی تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے تلہ سانی نے کہا کہ ایک شخص کے مفاد کے لیے زمنی انتخاب مناخد ہو رہا ہے جسے ایمیلے منتخب ہوئے چار سال گزرنے کے بعد حلقے کی طرق ہی یاد آئی ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری بھول کر وہ ٹھیکوں پر توجہ ہوتے رہے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کام کر رہی ٹی آر ایس پارٹی کے ساتھ تاؤن کرنے اور انتخاب میں ٹی آر ایس کی جیت کو یقینی بنانے پر تلہ سانی نے زور دیا ہے کونگریس ایمیل سے جیوین رڈی نے اتجاجی وی آر ایس کے مسائل فوری حل کرنے کی زورت پر زور دیا ہے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایمیل سی نے کہا ہے کہ حکومت نے وی آر ایس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی پہل نہیں کی ہے اور ریونیو ایمپلوئیس اسوسیشن بھی کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں وی آر ایس کے اتجاج کی تائید کرتے ہوئے جیوین رڈی نے کہا کہ حکومت کو وی آر ایس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ وہ عوام اور حکومت دونوں کیلئے اہم ہیں بی جی پی رہنما وہ منوگڑا امیدوار کومٹی رڈی راجگوپال رڈی پر ناراض کی جگہ آتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ منوگڑا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کومٹی رڈی راجگوپال رڈی نے کئی مواقعوں کو نظر انداز کیا شیوانہ گوڑیم کے کسانوں کے لیے کبھی دھرنا تک نہیں دیا اور نہ ہی معامزوں کے لیے بھوکھر تال کرنے والوں کا ساتھ دیا ٹی پی سی سی خائد نے کہا ہے کہ منوگڑا زمن انتخاب کانگرس پارٹی اور عوام کی عزت نفس کا معاملہ ہے انتخابات کے پیش نظر رخم کی تخصیم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جیون رڈی نے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس دس ہزار روپیے دینے کے لیے تیار ہیں لیکن ووٹرز اخل مند ہیں سن انیس سو چھانوے میں ہوئے زمن انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے کانگرس امیدوار کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور تمام آزمائشوں کے باوجود ان کی جیت ہوئی تھی کانگرس امیدوار کی حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی جیون رڈی نے عوام سے خواہش کی ہے انسٹیوٹ آف انکلوزیو گورننس کے زیر احتمام لیڈرشپ ٹیننگ کلاسز کا عثمانیہ یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیمی مرکز میں آغاز ہوا ہے مرکزی وزیر برائے سیاہت جی کشن رڈی نے ان تربیتی کلاسوں کے افتتاح پرگرام میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن رڈی نے بتایا کہ انسٹیوٹ آف انکلوزیو گورننس ایک پولیسی آرگنائسیشن ہے جو ہندوستان بھر میں نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ ٹیننگ پرگرام کا انہخات کرے گی ان کا کہنا ہے کہ پانچ روزہ تربیتی پرگرام نوجوانوں کو سماج کی خیادت کے لیے کارامد ثابت ہوگا مرکزی وزیر نے وزید بتایا کہ تلنگانہ اور آنگر پردیش کے نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ کلاسز کے لیے خصوصی اتظامات کیے گئے ہیں گوشہ محل رکنے اسمبلی راجہ سنگھ پر آئے دی پی ڈی ایکٹ کو منصور کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لودھ سماج نے آج احتجاج درش کروایا دھول پیٹ علاقے میں منگل ہارٹ اور گوشہ محل کے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد راجہ سنگھ کے حامیوں نے احتجاجی دھرنے میں حصہ لیا اور حکومت کی خلاف مظاہرہ کیا احتجاجیوں نے پی ڈی ایکٹ کو منصور کرنے اور متنازع رکنے اسمبلی کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے احتجاج کی اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر انہیں حراست میں لے لیا اور مختلف پولیس ٹیشنز کو منتخل کیا ہے کسی بھی نافشگوار واقعے کو پیش آنے سے روکنے کے لیے ان علاقوں میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تائینات کر دیا گیا ہے حلقہ اسمبلی اپل کے ایمیلے بائیتی صوباش رڈی کے ہاتھوں چرلہ پلی ڈیویجن کے تقریباً چار سو نئے آسرہ پینشن استفادہ کنیندگان میں آسرہ پینشن شناکتی کارٹ کی تقسیم عمل میں آئی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایمیلے نے کہا کہ تلنگانہ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو پسماندہ طبخات کے لوگوں کو تحفظ اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر رہی ہے سی ایم کے سی آر نے ضعیف اور معذور افراد کو پینشن دینے کے ساتھ ساتھ ماریزوں اور بیوخواتین کو بھی پینشن فراہم کرنے کے اخدامات کیے ہیں اور اس طرح کی سکیم ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے ریاست میں نافذ کی گئی تمام تر فلاحی اسکیمات کا ذکر کرتے ہوئے بھی صبحاش رڈی نے کہا کہ تمام طبخات کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیسی آر کی جانب سے اخدامات کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس پروگرام میں کابرا مینسپل سرکل کے ڈپٹی شنکر چرلہ پلی ڈیویجن کارپوریٹر بونتو سری دیوی سابح کارپوریٹر سنگی رڈی دھنفال رڈی ٹیا حسین یا خائدین ڈیویجن صدر پارٹی کارپنان خواتین بہتی کرنے شرکت کی پدموطی کولنی ایس ایس پی ریسیڈنس میں سڑک پر پشلے پندرہ دنوں سے گندہ پانی بہر آئے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مخامی افراد نے بتایا کہ پدموطی کولنی ایس ایس وی ریسیڈنس اور کیکی آر گاؤتم سکول کے درمیان سیوریج کا پانی پچھلے پندرہ دنوں سے سڑک پر بہر رہا ہے گندگی اور کیچڑ کی وجہ سے سڑک سے گزرنا محال ہے راگی رو بشمول سکولی طلبہ اور والدین کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں مخامی عوام کا مطالبہ ہے کہ جی ایچ ایم سی کاپرا سرکر ڈپٹی کمیشنر اور سیوریج بورڈ اس جانب جلد از جلد توجہ دے اور سڑک پر بہنے والے سیوریج پانی کو روکنے کے لیے اخدامات کو یقینی بنائیں آسیف نگر ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلاتے ہوئے فٹ پات پر موجود ٹھیلہ بندیوں ہوتلوں اور دکانات کو ہٹایا گیا ہے شرہدباد پولیس نے بے ہنگم ٹرافک پر خوابو پانے فٹ پات کو خابل استعمال بنانے کے لیے فٹ پات پر موجود ناجائز خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے خصوصی مہم کا خاص کیا ہے جسے آپریشن روپ کا نام دیا ہے آپریشن روپ کے تحت آسیف نگر ٹرافک پولیس حدود میں فٹ پات کی صاف صفائی ناجائز خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے اخدامات کیے گئے اور ہوتلز ٹھیلہ بندیوں اور دکانات کو ہٹایا گیا ٹرافک سی آئی آسیف نگر رام پرساد نے دکانداروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا سامان فٹ پات پر نہ رکھیں ورنہ ان کے خلاف مخدمات درج کیے جائیں گے میلار دیف پولی پولیس حدود میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق کنگز کورنی شاستی پرم کی رہنے والی فاطمہ سلطانہ نے مبینہ طور پر اندھن چھڑک کر خود کو آگ لگا لی جس کے سبب وہ جھلس گئی اور فوت ہو گئی بتایا گیا کہ خاتون نے یہ انتہائی اخدام افراد خاندان کی غیر موجودگی میں کیا اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر ناش کو پوچ مارڈم کے لیے عثمانیہ اسپتال متقل کر دیا ہے اور مخدمات اجھ کرتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے میر پیٹ پولیس ویشن حدود میں واقعے پوچمہ مہسمہ مندر میں سرخے کی واردات پیش آئی سارخین نے بیس ہزار روپیے نخد رخم چوری کر لیے موصلہ اطلاعات کے مطابق بڑھنگ پیٹ شریویں کٹ دری نواز کالنی میں واقعے پوچمہ مہسمہ مندر سے نامعلوم افراد نے مندر میں موجود ہنڈیاں توڑ کر نخد رخم چورا لی مندر پجاری نے اس واقعے کی شکایت پولیس میں درج کروائی ہے پولیس مخدمہ درج کرتے ہوئے سارخین کی تلاش میں مصروح ہو چکی ہے سماج درپن کے زیر احتمام سلور جوگلی مزاہیہ مشاعرہ اور حاسیہ قوی سمیلن تیرہ اکتوبر کو رمین ربھارتی میں منخد کیا جا رہا ہے سماج درپن کے بانی وسیدر شجاعت علی ریٹائیڈ آئی ایس نے میڈیا پنمائنوں سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بڑتی مہنگائی نفرت کشید کی اور ناسازگار حالات سے ذہنی طور پر پریشان افراد کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جانا ضروری ہے جہاں انہیں مسکراتی خیخے اور بے فکریاں ملیں اپنے موجودہ حالات سے بے فکر ہو کر وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات بھی کر سکیں شجاعت علی کا کہنا ہے کہ مزاہیہ مشاعرے ایسا ماحول فراہم کر سکتے ہیں اور سماج درپن گزشتہ 45 سال سے زائد درسے سے یہ خدمات انجام دے رہا ہے 25 برسوں سے مشاعروں کے ذریعے عدبی سخافتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے کل منعقید ہونے والے مزاہیہ مشاعرے میں اردو اور ہندی کے ممتاز مزاہیہ شورا اور کوئی حصہ لیں گے شایخین تنز و مزا کو اس مشاعرے میں داخلے کی عام اجازت حاصل رہے گی مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8008596890 پر ربط کرنے کی خواہش کی گئی ہے ریاست آنر پردیش کے کرشنا زلے میں آٹیسی بس تیز رفتاری کے سبب حادثے کا شکار ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق کرشنا زلے کے پیدا پارولی منڈل میں آٹیسی بس کا ڈرائیور توازن کھو بیٹھا جس کے نتیجے میں بس کھیت میں جا گری حادثے کے وقت وہاں موجود افراد پوری حرکت میں آ گئے اور انہوں نے بس میں سوار مسافرین کی مدد کرتے ہوئے انہیں بس سے باہر نکالا بتایا گیا کہ بس میں موجود تیس مسافر محفوظ ہیں مسکرہ بس بھی ماورم سے ویجی وارڈا جا رہی تھی ریاست آنر پردیش کے زلے انہوں نے بس میں موصلہ دھار بارش کے سبب آنے والے سیلاب میں کئی علاقے ڈوب گئے ہیں انہوں نے بس کی رودرم پیٹ اور نائیدی منکلہ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں مخامی افراد مکانات میں پانی داخل ہو جانے اور برقی سربراہی منخطہ ہو جانے سے پریشان ہیں انتظامیاں کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف کی کاروائیاں جاری ہیں محکم موسمیات نے آنر پردیش میں چار دنوں تک بارش کی پیش گوئی کی ہے اور حکام کو الٹ رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے کیونکہ شدید بارشوں کے زیر اثر تالابوں اور نہروں کے لبریز ہونے کا خدشہ ہے عوام کو بارش کے دوران درختوں کے نیچے نہ کھڑے ہونے تالابوں نہروں اور نالوں کے خریب نہ جانے برخی کھنبوں اور تاروں کو ناچھونے کی ہدایت بھی دی گئی ہے